غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا ان کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل اب اڈیالا جیل میں ہوگا عمران خان کی جلت سے ڈر لگتا ہے ان کی کہیں ایک تصویر نہ وائرل ہو جائے اس سے طاقتور لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹرائل ہونا ہے سائفر کیس کا وہ اب اڈیالا جیل میں ہوگا اس کی آج جو سمات ہوئی ہے اس کا عوال میں نے آپ کو بتانا ہے میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل پاندھرکار دیکھ رہے ہیں تو بات کرتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی آج نیشنل ایکشن پلین کی اپیکس کمیٹی نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے یکم نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی سربرائی میں نیشنل ایکشن پلین کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء صوبائی وزراء عالی آرمی چیف جنرل آسم منیر قانون نافذ کرنے والے سیول اور اسکری ادارے کے سربران چھرک ہوئے اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ملکی داخلی سیکیورٹی صورتحال کا جائمے جائزہ لیا گیا اور عظم کا اعظار کیا گیا کہ عوام کی توقعات کے مطابق آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گیا اجلاس میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی پراپٹی اور تجارت کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بارڈر سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی اپیکس کمیٹی نے وزارت داخلہ کے تحت ٹاسک فور کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا ہے یہ ٹاسک فور جالی شناختی کارڈ اور کاروبار پراپٹی کی جانچ پرتال کرے گی اپیکس کمیٹی نے منچیات، سمگلنگ، زخیرہ اندوزی، اشیاء خرد و نوش، کرنسی سمگلنگ، بجلی چوری پر جاری کاروائیاں بڑھانے کا عیادہ کیا اپیکس کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی ملک میں کسی بھی قسم کے سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی کوئی جگہ نہیں ہے اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا اپیکس کمیٹی کے علامیہ کی مطابق ریاست کسی کو مذہب کی من پسند تشریح کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گی اقلیتوں کی حقوق، مذہبی ازادی، اسلام اور پاکستان کے آئین کا حصہ ہیں ریاست اس کو یقینی بنائے گی دوسری جانب نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے بتایا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو یکم نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی یکم نومبر سے قبل واپس چلے جائیں یکم نومبر کے بعد ٹاسک فور غیر قانونی پرابٹیز کے خلاف کاربائی کرے گی اور ان کی جائدادوں کو ضبط کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ٹاسک فور میں قانون نافذ کرنے والے انٹیلیجنس اداروں کے ارکان ہوں گے ٹاسک فور کا مقصد جالی جناختی کارڈ رکھنے والوں اور غیر قانونی جائدادوں کو ضبط کرنا ہے پاکستان میں اس وقت افغان شہریوں کی تعداد چوالیس لاکھ کے قریب ہے اور چوالیس لاکھ میں سے صرف چودہ لاکھ کے قریب افغان شہری ریجسٹرڈ ہے یکم نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم افراد کی گرفتاری کے اقدامات کریں گے وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ ایک ویب پورٹل بنا رہے ہیں جس کے ذریعے عوام ہم سے معلومات شیئر کریں سمگلنگ اور غیر قانونی سارگرمیوں کی اطلاع دینے والوں کا نام راز میں رکھا جائے گا اس کے علاوہ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ چوبیس خودکش دماغوں میں سے چودہ جو خودکش دماغیں ہیں ان میں افغان شہری ملوث ہیں لہٰذا اب غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں مقیم شہری ہیں افغانی ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے ان کو ریجسٹرٹ کرنا چاہیے پاکستان میں جو ایکسٹا بوجھ ہے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے جو کرمنل کیسز ہیں وہ بھی افغان شہریوں کی وجہ سے بھی ہیں پاکستان نے ان کی تیس سے پینتیس سال میز بانی کی ہے تو لہٰذا اب انہیں اپنے ملک جانا چاہیے اور پاکستان کی جان چھوڑ دینی چاہیے اور دوسری بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر سے ڈر لگتا ہے ان کی کوئی تصویر نہ لیگ ہو جائے کہیں وہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر تباہی نہ مچا دے تیلخہ نہ مچا دے اس ڈر سے اس خوف سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کا سائفر کیس میں جو ٹرائل ہے اب وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا اس سے پہلے جج ابو الاسنات نے وزارت قانون کو ایک خط لکھا جس میں یہ ان سے طلب کیا گیا یا ان کو کہا گیا کہ ہمیں آپ گائیڈ لائن دیں کہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں بلائے جائے گا اس میں کوئی سیکیورٹی کے خدشات یا سیکیورٹی میں زیادہ خرچ تو نہیں ہوگا یا اس سے بہتر ہے کہ آپ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کیس کی سماعت کی جائے تو اس حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ لائن پروائیڈ کریں تو اب جناب وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل میں لگے اس سے پہلے اٹک جیل میں سماعت ہوتی رہی ہے اب اڈیالہ جیل میں ان کا ٹرائل ہوگا اور یہی پاکستان کا قانون ہے کہ ایک ہی مقدمے میں جو دو شخصیات ہیں ان کا ڈیفرنٹ ٹرائل میں ٹرائل چلے گا شاوہمود گریشی صاحب جو ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ جیڈیشل کمپلیکس میں آئے گا ان کو ہرپیشی پر پیش کیا جاتا ہے اگر کڑییں لگا کر اور عمران خان صاحب کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا کیوں کئی خان صاحب کی کوئی پکچر کوئی ویڈیو نہ لیک ہو جائے کئی خان صاحب جو ہیں بہادری کا استعمارہ نہ بن جائیں کئی خان صاحب جو ہیں مظلومیت کا شکار نہ ہو جائیں اور خان صاحب جو اس وقت ساٹھ فیصد سے زیادہ مقبول ہیں اور ایک ادارہ ہے جو اٹھاسی فیصد مقبول ہے اس کو خطرہ ہے اس ادارے کو کہیں اس کی تصویر ویڈیو یا کوئی بیان یا کوئی غیر رسمی گفتگو عدالت میں صافیوں کے ساتھ بھیگ نہ ہو جائے جو پھر تیل کا مچا دے وہ صرف پاکستان میں نہیں تیل کا مچائے گی وہ پوری دنیا میں مچائے گی کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا عمران خان صاحب کو جانتا ہے وہاں پر ہیڈ لائن بنے گی بریکنگ نیوز بنے گی تو یہ پھر کمپنی کے لیے جو ہے امبیرسمنٹ ہوگی ان کو ایک عظمیت کا سامنا کرنا پڑے گا تو لہٰذا اس تمام مشکلات بزی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جائے صاحب اڈیالہ جیل میں تشریف لائیں گے عمران خان صاحب کے چاند ایک وقلہ ہوں گے اور اس کے علاوہ سرکاری وقلہ ہوں گے اور اس کے باہر علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوگا اور اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا آج کی سماعت میں بھی یہ عمران خان کے وکیل صاحب نے بڑا دلچسپ آرگومنٹ دیا کہ ان کیمرہ سماعت آپ اس لیے کر رہے ہیں کہیں راز نہ لیگ ہو جائے جبکہ عمران خان صاحب پر کیس یہ ہے کہ انہوں نے ملکی راز جو ہیں وہ لیگ کی ہیں تو عجیب ہی بات ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی تو لہٰذا ہم سب کو پتا ہے اس میں کیا چکر چل رہا ہے تو خان صاحب کو فیلحال کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور البتہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کافی زلیل کیا جا رہا ہے ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو رات گیا بھی ان کا بیریک چینج کیا گیا تھا ایک سیل سے جو زیادہ تاریخی والا سیل تھا اس میں ان کو ڈالا گیا اور ان کی جو سیکیورٹی پر معمور شخص تھے ان کی نگرانی بھی کی گئی کہیں وہ خان صاحب سے کوئی بات نہ کریں کوئی ان کو کمنٹس نہ کر دیں کوئی جملہ نہ بول دیں اتنی سختی کی جا رہی ہے شاید خدا نے خاصہ اس نے پتہ نہیں ملکی کون سے رات بیج دی ہیں جو پاکستان کی مقبول تنی جماعت مقبول تنی پارڈی کے سربراہ کے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں جتنی بھی اندری راہ تو ایک دن اندیرہ چھٹ جاتا ہے اور سورج کی روشنی تلو ہو جاتی ہے جس طرح عمران خان صاحب کی بھی یہ برے دن چھٹ جائیں گے اور اچھا وقت ضرور آئے گا دوستو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتم کرتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو اور ہر غریب مسکین اور مظلوم کو انصاف ملے